آئی ہوپ سو کہ آئی ایم ایف میں جتنے بھی چیلنجز ہیں وہ جو بھی شرائط رکھیں گے کوئی اس کا کوئی ایسا حل نکالا جائے گا کہ رمضان اس کے بعد بجٹ ویسے ہی مہنگائی سے کمر ٹوٹ رہی ہے اور ذرائع آمدن آپ کو پتا ہے سب کی کیسے ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہماری معاشر ٹیم کو تگیار ہے وہ چیلنجز کے لیے دیکھیں ہر نئے آدمی کو آکے اپنی چیزیں سیٹ کرنے میں اپنے آپ کو سیٹل کرنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے لیکن یہ ہمارے جو نئے وزیر خزانہ ہیں یہ تو آتے ہی ماشاءاللہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک پلان لے کے آئے ہیں اور اس پلان کے مطابق جو ہے وہ ایکٹ کر رہے ہیں ابھی تو انہیں حل فٹائے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے لیکن جس طرح کا لہجہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس سے یہ یقینی طور پر دکھائی دے رہا ہے کیا وہ کرنا چاہتے ہیں کیا امکانات ہیں کیا پوسیبلٹیز ہیں دیکھئے ان کی تعریف جب ہم نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ بلو بلگ نے بھی اور جے پی مورگن نے بھی کہا ہے کہ وہ ویل مینگ آدمی ہیں اور ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے لہذا ان سے توقع ہے کہ وہ پاکستان کے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں گے اس کے بعد سے وہ پھر ہم نے دیکھا کہ خاضر صاحب نے بھی پرپرزے نکالنے شروع کیا ہیں اب وہ بات جو ہے وہ یہ جو آخری قسط ملنی تھی جو بہت بڑا چیلنج سمجھا جا رہا تھا اس کی تو وہ بات ہی نہیں کر رہا ہے وہ تو کہتا ہے یہ ملنی ہیں اس لیے کہ ہم نے سارے اپنے حصے کے کام کر لیے ہوئے ہیں لہذا اس کے اندر انہیں کوئی رکاوٹ دکھائی نہیں دیتی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانفیڈنس ہے لگتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر دکھائیں گے اس کو لیکن اس کا کریڈٹ کس سے دیں گے کیا ٹیکر سیٹ اپ کو یا پی ڈی ایم کو دیکھئے اس کا کریڈٹ جو ہے نا یہی تو بات ہے اصل میں کہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو لاسٹ پن نکالتا ہے نا وہی بادشاہ ٹھہرتا ہے تو اب چونکہ یہ سب کچھ ان کے دور میں ہونے جا رہا ہے کس تو نہیں آئی تھی نا ابھی نہیں آئی تھی نا کہ آجائے گی اب اگر آجائے گی تو اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے تو یہ یہاں تک تو بات اگر رہتی تو کچھ سمجھ میں آتی تھی لیکن وہ تو اب آگے کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ میٹم شیڈم چھوڑیں چھوڑیں یہ ریلیف پیکج اور یہ رول بیک سب چھوڑیں ہمیں تو طویل عرصے پر مبنی ایک پیکج چاہیے آئی ایم ایف سے اور وہ جو ہے اس کا انہوں نے حدف بھی دہ کر دیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی پیکج ہوگی جو ملے گی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیلیکیشن آئے ہوا ہے اس کے ساتھ ہم وہ آخری کس کی بات چیت تو خیر آلمست آخری مراہل میں ہے لیکن ہم ان سے دو نئے ایشیوز پر بات کریں گے ایک وہی جو میں نے کہا طویل مدتی پیکج جو ہے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی محولیات کے اعتبار سے فارم جو آئی ایم ایف کی فنڈنگ ہے وہ انہوں نے بہت سارے مبالک کو کوٹے سے بھی بڑھ کے دیئے تو وائی نوٹ پاکستان وہ کہتے ہیں کہ وائی نوٹ پاکستان وہ کہتے ہیں کہ تو ہم ان سے اس ایشیو کے اوپر بھی بات کریں گے تاکہ مزید فنڈنگ جو ہے وہ آ سکے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ڈیٹرمنڈ ہے بلکہ ان کے پاس ایک باقیادہ روڈ میپ ہے ہی نوز ہاو ٹو گو آباوٹ اور میں بہت سارے ہی نوٹ پاکستان کے اوپر دوسرے باہر کے جو ادارے ہیں خاص طور سے جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کا تھوڑا کانفیڈنس بڑھے خان صاحب جو ہے اپنی اسی ریٹرمنڈ لگے ہوئے ہیں وہ تلے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے سابقا اولڈ پلان کو لے کے کہ پاکستان کو سری لنکا بنا کے چھوڑنا ہے آپ کو یاد ہوگا جب ان کی حکومت جا رہی تھی اعتماد آ رہا تھا تو اس کے فوراً بعد انہوں نے پھر یہ کہا کہ جی پاکستان سری لنکا بن گیا ہے بن گیا ہے دیفالٹ ہونے والا ہے یہ آج جو کریٹ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو گارنٹی دی تھی تو جو ہے وہ کسٹ آئی تھی شرم آنی چاہیے ان کو وہ تو ریسی لنکا بنا رہے تھے وہ تو دیفالٹ کہہ رہے تھے کہ ہو گیا پاکستان پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ نہیں ہوا تو پھر خط لکھ دیا اور خط کے مندرجات جو ہیں وہ کوئی پاکستان دوست تو نہیں لکھ سکتا مجھے نہیں سمجھ آتی کس پاکستان دشمن نے لکھا کس پاکستان دشمن کے کہنے پر لکھا گیا وہ کسی بھی پہرائے میں اسے آپ دیکھیں کسی بھی انگل سے آپ اس کو جج کرنے کی کوشش کریں آپ کو لگے گا کہ یہ پاکستان دشمنیز کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اچھا بخاری صاحب بات آپ کی یہی سے لیکن جو ہمارے وزیر خزانہ ہے اور وہ جتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں میں ابھی دیکھ رہی تھی کہ مفتہ اسماعیل کی پالیسز بھی کچھ ایسی تھی ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ پہ لانا ہے اور ان کو بھی ریال سٹیٹ سیکٹر پہ لگانا ہے اس پر سارے ناراض ہو گئے تو پھر مریم نواز نے مفتہ اسماعیل کو ٹویٹ کیا تھا کہ ایسا مت کریں تاجر ناراض ہو رہے ہیں اور اپنی پالیسز واپس لیں آپ کیا انہیں عمل کر لیتے جائے تھا لیکھیں کچھ صورتحال ایسی بن جاتی ہیں جہاں آپ کو انیویٹیبلی کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی آدمی نے کبھی یہ ڈینائی نہیں کیا کہ ریٹیلرز کو یا ایگری کلچر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے یا ریٹیلر کے اوپر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے دیکھئے ہماری اکانومی کے تباہ ہونے کی تین بنیادی وجہ ہے کچھ ہم نے کلرز کی تھی ایک تو یہ کہ اگر آپ کی اکانومی ڈاکومنٹیڈ نہیں ہے تو آپ کبھی ایکنومک سٹیبلیٹی کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا کرنے کے لیے کسی پولٹیشن میں اتنی جان نہیں کہ وہ اس کو ڈینائی کرے اور منع کر دے کہ نہیں جناب ٹیکس نیٹ بڑھانا نہیں چاہیے ہمارا تو سب سے بڑا سٹگمہ یہ ہے کہ ہم اپنا ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو سوائے سیلریڈ کلاس کا خون نچوڑنے کے جو سب سے زیادہ ٹیکس پیئر کلاس ہے آپ کو پتہ نہیں ہے یہ تو پاکستان کی سب سے لارجس ٹیکس پیئنگ سیگمٹ سوائیٹی جو ہے وہی تو دیتے ہیں اس لیے میرا نہیں خیال کہ کسی میں یہ جرت ہونی چاہیے یا کسی میں یہ استدلال ہونا چاہیے کہ جناب ان کو ٹیکس نہیں کر رہا چاہیے آپ پوری دنیا میں چلے جائیں تمام جگہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو ہیں وہاں پر بھی جو ان کی اکانمی ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے ہر چیز کی رسید ملتی ہے آپ اٹھائیں رسید نہ اٹھائیں لیکن اس نے رسید دینی ہے تاکہ اس کا اکانمٹ جو ہے یہی تو بات ہے تب پولیسز پر عمل نہیں کرنے دیا گیا کیا آپ کرنے دیا جائے گا پلاس پی آئی اے کی نچکاری ہے اس کے علاوہ بجلی کی جو کمپنیاں ہیں ان کی پرائیوٹائزیشن ہے یہ سب چیلنجز ہیں دیکھئے یہ سارے کام جو ہیں یہ تخیر کا شکار ہیں ان کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے نئے انیشیٹیو ہم لینے کے قابل نہیں رہے ہیں اسی لئے آپ نے دیکھا کہ اس حکومت نے آتا ہی کہا کہ نچکاری کا عمل بھی تیز ترین فاسٹ ٹیک کریں آپ اس کو جو ہونا ہے وہ کر دیں اسی طرح سے ٹیکس کے حوالے سے میرا خیال سے چونکہ رنگزیف صاحب ان کے کوئی پولٹیکل سٹیکس نہیں ہے انہیں یہ خطرہ نہیں ہے کہ میں واپس جب گا تو میرے ووٹرز نے مجھے ووٹ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے لہٰذا ایک ایسا ہی شخص جو ہے وہ انپاپلرڈ ڈیسیشنز لے سکتا ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو کہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کیا جا سکتا ہے اب آئیے جناب آئی ایم ایف کو تو چھوڑ دیجئے چلیے وہ تو کسی طریقے سے وہ خان صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے اب وہ ایک اور حق کرنے والے تھے خدا کا شکر یہ ہے کہ وہ تاررن صاحب جو ہیں تمہارے نئے وزیر انطلاعات ہیں انہوں نے انٹیسپیٹ کر کے بیان جاری کر کے ان کو شاید روک دیا ہے کیونکہ وہ آئی ایم ایف کے بعد یورپی یونین کو ایک خط لکھنے والے تھے کہ جی پاکستان میں چونکہ الیکشن میں گربر ہوئی ہے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ مودی سے بھی توقع نہیں کرتا ہوں میں یہ آر ایس ایس سے بھی توقع نہیں کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے بارے میں اتنی خوفناک حرکت جو ہے وہ کریں لیکن یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی یہ کر نہیں سکتی یہ چھوڑ دے آئی ایم ایف کو ایک سے زیادہ مرتبہ انہوں نے پروچ کیا آپ کو یاد ہے شاکترین صاحب کا بیان آپ کو یاد ہے تیمور جگڑا اور جو محسن لگاری صاحب تھے یہاں پر ان کے بیانات یاد ہے نا آپ کو تیمور جگڑا صاحب کا بیان ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ہم نے تو خط لکھنے کا سوچا بھی نہیں تھا یہ ان کی سٹیٹمنٹ دیکھئے گزارش یہ ہے ایک دفعہ تو یہ حرکت فرما چکے ہیں نا جی وہ جو کہ ریکارڈ کے اوپر ہے ابھی حال ہی میں جیل سے خط لکھنا دوسری حرکت ہے یہ جو اس وقت دنائی کر رہے ہیں جی ان کے وہ ترجمان جو ہیں پی ٹی آئی کے نہیں جناب ہم نے جناب کوئی ایسا خط لکھا ہے ناں ایسا کوئی خط لکھنا چاہتے ہیں یہ انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو جب یہ کہا گیا کہ مہاتمہ خان جو ہے وہ کوئی آئی ایم ایف کو خط لکھنے والے ہیں تو ابتدا میں یہی کہا گیا تھا کہ نہیں جناب ایسی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن خان صاحب وہ خط لکھنے سے باز نہیں آئے اور وہ لکھ دیا گیا لیکن جوت پڑا موں پر جوت پڑا موں پر کے آئی ایم ایف کی جو یہاں ڈریکٹر ہیں وہ نے کہا ہم اس طرح کے خطوں کے اوپر نہیں جاتے ہمارا تعلق جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم اگر انہوں نے کیا بھی یہ حرکت یورپی یونین کے ساتھ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس طرح کا جواب وہاں سے بھی آئے گا اس لیے کہ یہ جو عالمی ادارے ہیں یہ حکومتوں سے ڈیل کرتے ہیں عوام کی اور سیاسی جماعتوں سے برائے راست ڈیل نہیں ہوتا ہے ہونے بھی یہی چاہیے آپ چاہے خط لکھے نہ لکھے نئے پالیسز لے کر آئے نہ لے کر آئے سارا بوجھ عوام نے برداشت کرنا ہے دیکھئے جہاں سے آپ کو ریلیف مل سکتا ہے جہاں سے آپ کو وقتی فنڈنگ ہو سکتی ہے اگر آپ اس کا بھی راستہ روکیں گے تو کدھر سے آپ محبے وطن ہیں مجھے بتائیے یہ یعنی اگر آپ آئے میں کو خط لکھیں گے اگر آپ یورپی یونین کو روکیں گے تو آپ پاکستان دوست نہیں کر رہے ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا یہ مطلب فلسفی کیا ہے یہ لوجک کیا ہے پہلے بھی یہ اللوجیکل کام تھا پہلے بھی یہ پاکستان دشمنی کا ایک ایک تھا لیکن ٹیکس لگے گا تو وہ جب ٹیکس نیکٹ میں جب لا رہے ہیں ہم سب کو یہ تو اللوجیکل کام ایک طرف ڈیبیٹ رہ گئی لیکن میں سپسیفکلی عوام کی اگر بات کروں وہ گورنمنٹ آئے کسی کی بھی آئے ان کو ریلیف چاہیے دیکھئے ریلیف ٹیکس دیئے بغیر نہیں ملتا کہیں بھی دنیا میں کسی کے باپ کا رائٹ نہیں ہے یہ کہ آپ اپنی ذمہ داریاں تو نانبھائیں اور صرف بس لیتے چلے جائیں یہ کہاں ہوتا ہے مجھے بتائیے کہیں ہوتا ہے تو why should we support this idea why are we trying to say کہ عوام کیا بنے گا بھئی عوام جب سہورتے مانگتے ہیں عوام جب دوائیاں مانگتے ہیں جو آپ تعلیم مانگتے ہیں تو وہ آپ ٹیکس دیں گے تو میں لگی گی کیوں نہیں لگاتے یہ کہنا کہ یہ ماضی میں بزدلی رہی ہے یہ ماضی میں نائیو پن تھا ہماری حکومتوں کا جس کی صدا آج پوری قوم بھگت رہی ہے اگر یہ آج سے بیس پچیس سال پہلے ٹیکس نیکس وسیع ہو گیا ہوتا ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس لگ گیا ہوتا اگری کلچر ٹیکس پوری طرح سے وصول کر لیا جا رہا ہوتا تو ہم ہاتھ اور کشکول پھیضائے ہوئے آئی ایم سے بھیکنا ماضی اصل میں بات یہی ہے بزدلی آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی حکومت کی تھی پولیسز بنانے والے یہی تو کنگ میکرز ہیں کتنی امیر لوگ ٹیکس دیتے ہیں آپ دیکھیں نا جو اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جو وہ سیاسی جماعتیں یہی تنقید حکومت کے اوپر کرتی ہیں انہوں نے خود کیا گل کھلائے تھے یہ بھی تو مجھے بتائے نا جو پی ٹی آئی جو ہے جو مامی بنی ہوئی ہے امام کی سب سے زیادہ انہوں نے اپنے چار سال میں کیا کیا تھا چار بجٹ پیش کیے نا انہوں نے تو کیا ہوا تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ انہیں تو دو دفعہ بات کرتے ہو سوچنا چاہیے کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ بلکل ٹھیک ہے مخاری صاحب ایک سمپل سا کوششن یہ ہے کہ ایک سیلری کلاس طبقہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ ٹیکس دے رہے اس کا کیا قصور ہے کہ مزید ٹیکس نیٹ اسی پر بوجھ ڈالا جائے گا بجلی مہنگی اسی کے لیے ہوگی گیس مہنگی اسی کے لیے ہوگی اس کا کیا قصور ہے دیکھئے جو بات ہم کر رہے ہیں کہ اگر ریٹیلر ٹیکس دے گا اگر اگری کرچل ٹیکس اس کا نفاذ صحیح ہوگا اگر بڑی مرگیوں کو پکڑا جائے گا تو اس کا لاس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو بات ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اور نہ چھوڑ لیں ہم تو ان کا دفاع کر رہے ہیں کہ جو نہیں ٹیکس دیتے ہیں وہ دیں تاکہ ان کو ریلیف ملے یہی تو بات ہے یہ بات مطلب ہے دعا کریں کہ کوئی مرد مومن یہ کر جائے یہ صرف ناروں اور سلوگنز تک اگر بات رہے گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں امید ہے یہ کہ یہ بھائی جہاں سے لائے گئے ہیں یہ شاید یہ کارنامہ کری جائیں گے اللہ کرے کری جائیں اور اس سے بھی بڑی بات ہے فنڈنگ سے زیادہ ہمارے یہاں پر سرمایہ کاری آئے تاکہ مزید ایڈ ایڈ ملنے کی مجھے یہ سب کچھ اسی وقت آئے گا جب آپ کی اکانومی جو ہے وہ مستقم بنیادوں پر کھڑی ہوگی اور اس کے لیے ٹیکس نیکٹ is the essential requirement بلکل ٹھیک ہے اور امیروں پہ سر یہ ساتھ کلیر کر دیں سب پہ گھرگے نہیں بچنے چاہئے سیلری کلاس تو دے دیں گی ہے اور بڑا سیگمنٹ جس کی بات ہم نے کل بھی کی تھی وہ ہے ریال سٹیٹ وہاں پر ابھی بھی سمپل کاغذوں کے اوپر اگریمنٹ ہوتے ہیں وہاں سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں کسی کو ریجسٹری کرانے کی ضرورت نہیں ہیں سارے حکومت کے ٹیکس جو ہے وہ اویڈ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ جو ہے اس نیٹ کے اندر جب آ جائے گا تو حالات بہتر ہو جائیں گے اور امید بھی یہ ہے ہمارے وزیر خزانہ پر ہے احلات کو بہتر کرنا ہے